فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سمات سپریم کورٹ میں آج پھر ہو گی سپریم کورٹ نے وزیر آزم وزیر قانون وزیر دفاع وزیر داخلوں کو نوٹس جاری کیے تھے ترخواست کزار شیرمن تریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کیا گیا اٹرنی جرنل تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو بھی نوٹس جاری کر گئے سپریم کورٹ نے نو مائے کے واقعات پر زیر حراست افراد کی تفصیلات طلب کی ہیں کہ اس کی سمات آج ساڑھے نو بچے ہو گی فوجی عدالت میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا چار صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ اٹرنی جنرل نو مائے کے واقعات کے بعد سیول اور فوج کی تحویل میں موجود افراد کی تعداد بتائیں اٹرنی جنرل یہ بھی بتائیں کہ نو مائے کے واقعات کے بعد کتنی قواتین اور بچے گرفتار ہوئے تفصیل دیں کہ وقلہ اور صحافی زیر حراست ہیں یا نہیں تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ سیدار لطیب خوصہ نے دلائل دیئے جبکہ آئندہ سمات پر وکیل فیصل صدیقی دلائل دیں گے عدالت نے وزیر آزم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانستان اولا، وزیر دفاق آجا آصف، چاروں چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیے کہ اس کی مزید سمات آج سبح ساڑھے نو بجے ہوگی